مہر رمضان شریف میں نماز تراویح میں ختم قرآن کریم کا سلسلہ مرادباد مہانگر میں جگہ جگہ جاری ہے اسی زیل میں محلہ پکہ باغ مرادباد میں خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی سابری کی رہائشگاہ پر بھی چوبیس رمضان المبارک یعنی سات مئی بروز جمت الودا نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل کیا گیا یہاں درگاہ قدب العالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ گنگو شریف زلہ سہارنپور کے سجادہ نشین و متولی پیر طریقت حضرت الہاش شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی سابری نومانی کے خلیفہ مجاز حافظ شاہد حسین قدوسی سابری نماز تراویح میں بزات خود روزانہ تقریباً سوا پارا سنا رہے تھے یہ ان کی غالباً سولمی میراب تھی اور ان کے سامے حافظ محمد آصف رضا تھے نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل ہونے پر حافظ شاہد حسین قدوسی نے عیسیٰ لے سواب کیا اور دعا فرمائی نماز تراویح میں بزات خود رضا تھے نماز تراویح میں بزات خود رضا تھے اس موقع پر محفل قل شریف بھی آراستہ کی گئی جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور بعدہ سید محمد حاشم قدوسی سابری اور کھیت والی مسجد محلہ پکہ باق کے پیش امام و خطیب حضرت مولانا شمشاد رضا نے بارگاہ رسالت محف صلی اللہ علیہ وسلم میں نات پاک کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی خدا کی خدایی کے مختار ہے وہ خدا کی خدایی کے مختار ہے وہ جہاں پر حکومت محمد کی ہے وہاں پر حکومت محمد کی ہے اس موقع پر مدرسہ فیض القرآن دو کمو والی مسجد اصالت قرآن مردبات کے سربراہ عالی حضرت اللہ مفتی محمد آل رسول نعیمی نے بحیثیت مہمان خصوصی حاضرین کو خطاب فرماتے ہوئے قرآن کریم اور ماہ رمضان المبارک کی عظمت و فضیلت پر تفصیل سے روشنی ڈالی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں پانچ چیزیں ایسی ہیں جو پانچ چیزیں میری امت کو ملی ہیں مجھ سے بہلے کسی نبی کنے ان پانچ چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارکہ و تعالی اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور جس پر اللہ نظر رحمت فرما دے اللہ اسے عذاب نہیں دیتا ہے اب دیکھئے رمضان کی پہلی رات کی اتنی برکت اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالی نظر رحمت فرما کر بندوں کو عذاب نہیں دے گا تو پورے رمضان المبارک کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ شان کے وقت روزے دار کے موں کی بھو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندی دا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر رات و دن پھرشتے روزے دار کے لئے مفرد کی دعا کر دے اور چونٹھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے مفتی صاحب کی تقریر کے بعد قل شریف پڑھا گیا اور مفتی صاحب کی دعا پر ہی اس نورانی محفل کا اختتام عمل میں آیا مولا کو انتشار سے دور فرما مولا اس بجمع قیلت کو اس نظران خلوص کو مولا تمام اکرام تمام اولیٰ اکرام کے صدقے قبل فرما مولا ہمارے حافظ صاحب نے اس بجمع کو سیایا ہے مولا ہم تمام حاضر ہیں مولا ہم تمام حاضر کے حاصل کو قبل فرما مولا سب کو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا منعنی کی توفیق فرما دین کی صحیح سمجھ عطا فرما شدیت محمدیہ کی راہیں سب کے لئے آسان فرما مولا سب کو حزت کی دولت سے سر پراز زلط و رسوائی کی نحوصت سے دور فرما شہیدان کی شرارت سے محفظ فرما اہل سنت والجمعات پر قائم و دائم فرما ایمان پر خاتمہ نصیب فرما میدانِ معیشر میں حضور کی شفاق نصیب فرما قرآنِ کریم مکمل ہونے پر سبھی لوگوں نے خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی کی گلپوشی کی ان کی خدمت میں مبارک بات پیش کی اور ان سے دعاوں کی درخواست کی اس موقع پر سبھی حاضرین کی خدمت میں شیرینی بھی تقسیم کی گئی اور پرتکلف طوام کا احتمام کیا گیا اس محفظ میں خاص طور سے درگاہ حضرت سید قربان علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین سوفی امیر حسین چشتی سابری راحت حسین کلیمی سابری عبداللہ وسی صلی اللہ مہو سحیل وسی ایڈوکیٹ محمد فیصل سابری شکیل احمد خان نواب علی سرتاج حسین سابری سوفی جہانگیر رحمت اللہ نبی احمد قدوسی عرفلالہ بھائی محمد ارفان محمد شریف وغیرہم بھی موجود رہے محفل کے انتظام و احتمام میں محمد قمر قدوسی محمد سابر قدوسی محمد حسین قدوسی احمد حسین قدوسی مشاہد حسین قدوسی زمیر حسین قدوسی اور محمد ندیم قدوسی وغیرہ پیش پیش رہے